بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو یہاں جناب میں آپ کو کچھ گفت دکھا رہی ہوں دیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 16 جون ہمارا لاس ورکن ڈے ہوگا سکول میں اور اس دن ریزلٹ تھا تو ریزلٹ والے دن جو ہے کچھ گفت ملے مجھے میرے پیار پیار سٹوڈنٹس نے مجھے اپنے ریزلٹ ڈے پر جو ہے وہ کچھ گفت دیئے تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناوں گی بڑھ کل بھی نہیں بنا پائی اور اس دن بھی نہیں بنا پائی تو آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگ کے لیے میں نے سب کا تھینکیو اس وقت بھی میں نے کیا اور ابھی پھر دوبارہ اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں سب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں ہوتی ہیں اور طوفے تحیب دینا اس سے میں محبت بڑھتی ہے یہ ایک ڈائری نظر آرہی ہے جو کہ میری کوڈینیٹر نے مجھے دی ہے ہماری جو ہماری کوڈینیٹر ہے انہوں نے ہمیں دی ہے اور میں ان کا بہت تہہ دل سے شکر گزاروں کہ اتنی پیاری سی ڈائری انہوں نے دی ہے اور ہر ٹیچر کے حساب سے انہوں نے سب ٹیچرز کو یہ دیا تھا بہت پیارا سا گفت ہے تینکیو سو مچ میری کوڈینیٹر کہ انہوں نے مجھے اتنی پیاری سی ڈائری دی اس میں میں آپ اپنی بہت سی چیزیں جو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں وہ لکھوں گی اور رکھوں گی اس کے علاوہ جناب یہ ایک میرے بہت ہی پیارے سی سٹوڈنٹ ہے گریڈ پور کے انہوں نے مجھے یہ شرٹ دی تھی اور ساتھ میں یہ لپسٹک تھی اور یہ والی ایک چوکلٹ تھی ٹھیک ہے اور یہ دو چوکلٹ یہ میری بہت اور ایک بہت اچھی سی سٹوڈنٹ ہے رزبیا اور یہ جو ہیں چلیں میں نام بھی بتا دوں یا نام رہنے دوں اب ایک کا نام بتا دیا تو یہ جناب سبحان نے دیا جو کہ میری پکچرز نے بھی ہوتے ہیں پڑے پیارے سی سوڈنٹ ہے میرے بہت اچھے بیٹے ہیں اور تسویہ نے دیا تھا مجھے یہ بہت اچھا سا گیپت ہے یہ کچھ کھانے پینے والی چیز ہے اور اس پر میرا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ حدیبیا نے دیا تھا اور جنابیا میرے کوڈینیٹر نے دیا تھا تسویہ نے مجھے کچھ لکھے بھی دیا تھا اور میں نے اسے کھولا نہیں تھا میں نے سوچا تھا کہ میں جیزن ویڈیو بناوں گی اسے کھولوں گی تو میں ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہوں کہ اس نے میرے لیے اس میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں جب آپ جاؤ جی تو یہ ہے جناب دیکھتے ہیں اس کو تہلے سٹل کر لوں اس کو چیم چاہے اس کے اندر لکھا ہے جنابیا چیم چاہے آپ ہے یہ شرٹ ہے جناب اس کا ٹراؤزر بھی اس کے ساتھ اور یہ اس کا بڑا تیارہ سٹو بٹا ہے یہ دیا تھا جناب مجھے ارحم نے تو نام بھی ستا دیا جناب چلیں چنوں نے گیفٹ دیا تھے تو بڑے پیار محبت سے تھے کسی نے نہیں دیا یا کسی نے دیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد صرفی ہے کہ یہ خلوص ہوتا ہے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے سب کی جو کبھی کبار دعاوں کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے اور میرے ساتھ تو خیر میرے سارے ہی سٹوڈنٹس ان سب کی دعایں میرے ساتھ ہیں میرے سارے سٹوڈنٹس کے جو پیارنٹس ہیں بہت کیرنگ لوئنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ میری دعاوں میں وہ رہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے اور صرف اس سکول میں نہیں ہمیشہ سے مجھے پیارنٹس سے بھی اور بچوں سے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور میں بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ محبت اور خلوز کے ساتھ پیش آری ہوتی ہوں اور یہ گیون ٹیک ایسا ہے کہ جب ہم کسی کو خلوز اور محبت دیتے ہیں تو ریٹرن میں ہمیں ملتی ہے اگر ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ کوئی ہماری بھی رسپیکٹ یا کوئی ہمیں بھی محبت نہیں دے گا تو یہ محبت اور خلوز جو ہے نا یہ لین دن ایسا ہے کہ آپ محبت بانٹیں گے تو آپ وہ محبت ہی واپسی میں ملے گی تو اللہ کا شکر ہے کہ پروفیشنل لحاظ سے مجھے ہمیشہ بہت رسپیکٹ ملی ہے اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں جتنا میں اللہ تعالی کا احسان مند ہوں اس معاملے میں اتنا ہی کم ہے تو میرے پیارے پیارے بچوں اور ان کی دیئر مادرز آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیارے پیارے سے گفت دیئے اور میں نے یہ آپ لوگوں سے شیئر کیا اور مجھے امید ہے کہ جناب یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت بسند آنے والی ہے اور یقیناً آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور جو نیو ہیں دیکھنے والے وہ سبسکرائب بھی کریں گے تو بس حمد اسی طرح اللہ کرے کہ میری بندی رہے اور میں ویڈیوز بناتی رہوں اور کل ہے جناب عید اور میری طرف سے میرے تمام ویورس کو دلی عید مبارک اور کل جناب خوب آپ لوگوں نے بکرہ عید منانی ہے اور بکرے اور گائیں اور اونٹ اور دمبے یہ سب کی قربانیاں ہوں گی اور ہم اللہ تعالی کی اس حکم کی تکمیل کریں گے اور اللہ تعالی سے میں یہ دعا کروں گی کہ پروردگار مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمانا کہ میں بھی جو ہے وہ اس سال تو نہیں ہو سکا لیکن اگلے سال ضرور 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 جو ہے وہ قربانی کر سکوں اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اگلے سال حج کر سکیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عمرہ کر سکیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قربانی کر سکیں پھر وہ وقت آنے پر وہ چیز اگر ہمارے نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی یہ نہیں ہوگی تو بھی اللہ کی مرضی ہوگی اس میں بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے شکر ادا ہر حالت میں کرتے رہے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور بہتری کرے گا اور اگر کچھ بہتر نہیں ہو رہا وقتی تو پھر بہترین ہوگا اس بات کا یقین رکھئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے خیال دیکھیں اپنا اللہ حافظ